اسلام علیکم دوستو شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ میں نے پچھلے پارٹ میں بیان کیا ہے کہ شگر کی وجہ میڈیسن کے غلط استعمال کی وجہ سے جگر کی خرابی کی بنا پر لبلبہ کی خرابی ہے اور جب تک جگر کی خرابی دور نہیں کی جائے گی لبلبہ کی انسولین پرڈکشن اور پھر انسولین کی باڈی میں ورکنگ یعنی میٹابولزم کا نظام درست نہیں ہوگا شگر کا مرز ختم نہیں ہوگا ایک بات اور یاد رکھیں کہ شگر کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے گردے اور دل کے امراض جنم لے کر آخر کار مریض قبر تک پہنچ جاتا ہے اب جب شگر کے اس سبب کو آپ تسلیم کر چکے ہیں اور آخر کار یہ تھیوری تسلیم کرنا ہی پڑے گی تو اب اس مسئلے کا سدے باب کرنا کوئی مشکل کام نہیں اور یہ کام ایک ہومیو ڈاکٹر کر سکتا ہے کیونکہ میں کوئی فارمولہ بیان نہیں کر رہا بلکہ ایک سائنس بیان کر رہا ہوں تو بات ہو رہی تھی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کی تو اسے ختم کرنا بہت آسان ہے پہلے اگر یہ وجہ وراست میں ملی ہے تو آپ سیفیلینیم سی ایم سے بس ملنا کریں اس کے بعد سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے پورے سسٹم میں میڈیسن کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے تین بڑی میڈیسن موجود ہیں ان میں سے ایک کیمفر ہے جو نباتات سے بنی میڈیسن کے اثرات کو زائل کرتی ہے اس کی ضرورت نہیں اس کے بعد دو بڑی میڈیسن ہیں سلفر اور نقص ومیکہ ویسے تو عام طور پر دو سو طاقت میں سلفر صبح اور رات کو نقص کا استعمال ہمارے تیس فیصد امراض کو ختم کر سکتی ہے لیکن شوگر کے مرض میں میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ نقص ومیکہ کو سی ایم طاقت میں استعمال کریں اور اگر بعد میں سلفر کی ضرورت پیش آئے تو استعمال کریں ورنہ نقص ہی آپ کو زندگی کی طرف لے آئے گی ایک اور بات کرتا ہوں دنیا میں کوئی بھی صاحب علم ہومیو ڈاکٹر میری اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ نقص ومیکہ ایلوپیتک ادویات کا اثرات ختم کر سکتی ہے اور اگر ادویات کے استعمال سے جگر خراب ہو اور جگر خراب ہونے سے لب لبا خراب ہو اور لب لبا کے خراب ہونے سے شوگر ہوئی ہو اور جب نقص ومیکہ ان ادویات کے سائٹ ایفیکٹس کو دور کر دے گی جس سے آپ کا جگر درست ہو جائے گا اور جگر درست ہونے سے لب لبا درست ہو جائے گا اور لب لبا درست ہونے سے شوگر ہمیشہ کے لئے درست ہو جائے گی اور جب ہومیو میڈیسن سے شوگر ختم ہوئی اور میڈیسن کا استعمال بھی ختم ہو گیا اور ایسا نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتا ہے تو دنیا ہومیو کی افادیت سے انکار نہیں کر پائے گی آپ ایک بار اس نکتہ نظر سے مریض کو دوا دیں پھر ایک ہی ہفتے میں لیب ٹیسٹ کروائیں ایک ہی ہفتے میں شوگر آنے کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کیس میں میں نے کسی معلومات کا ذکر نہیں کیا لیکن میری بات مجموعہ علامات پر سو فیصد درست ہوگی آپ نقص کی ڈرگ پکچر پڑھ لیں ورنہ بیسویں صدی تک شوگر کا علاج نہیں ڈھونڈ سکیں گے سکے تو آئندہ کہاں ڈھونڈ پائیں گے ہر مرض کی ایک روٹ کاز ہوتی ہے اور ہم روٹ کاز کا علاج کر کے ماضی کی اس بارے میں تمام تحقیق کو غلط ثابت کر سکتے ہیں اور میں نے یہ تحقیق ہنیمن کے فلسفہ سے سیکھی اس کے ساتھ آپ لیور میڈیسن جس میں نیٹرم سلف چلیڈونیم لیپینڈرا کارڈوس پوڈوفائیلم ٹریکسیکم زنجبیر سکہارم انسولینیم وغیرہ کا استعمال علامات کے مطابق کر سکتے ہیں البتہ اگر آپ اپنے یقین کو اس فلسفہ پر پختہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی بڑی بک سے نقص کی ڈرگ پکچر یا کسی ڈرگ انسائیکلو پیڈیا یا میٹیریا میڈیکا میں اس دوا کی ذہنی اور جسمانی علامات پڑھ لیں آپ کو نوے فیصد علامات صاف نظر آئے تو پھر اس تحقیق کو مان لیجئے گا اور یہ فلسفہ آپ کو کسی بک سے نہیں مل سکتا اس تحقیق سے صرف خلاصہ پیش کیا ہے اس کے آگے پیچھے کی کہانی سینے میں موجود ہے جس کو فلحال بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اکثر ہر نئی بات پر تنقید کی جاتی ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا بشکریہ ڈاکٹر مرہوم عابد رہو اب اس کے تیسرا جو پارٹ ہے اس میں میں آپ کو علامات کے مطابق شوگر کی سنگل میڈیسنز بتاؤں گا اور چوتھے حصے میں آپ کو کچھ اور ضروری معلومات دوں گا دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی ادا فرمائے موسیقی موسیقی